السلام علیکم ڈیئر پرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہ میں بنا رہی تھی فرائیڈ چکن اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے میں نے اس میں بس ڈالا ہے تندوری مسالہ اور دہی ڈالا ہے میں نے اور دہی میرا کافی گاڑا گاڑا ہوتا ہے اور اگر وارٹر کی ٹائب کا دہی ہونا تو اس سے ساری میرینیشن جو بہ جاتی ہے اس وقت جیسے آپ بھی ذرا گاڑا دہی ہو تو وہ لے لیجئے اور اس کے سلام میں نے اس میں سر کا ڈالا تھا لیمنز بھی آپ ڈال سکتے ہیں جو جس طرح آپ چاہیں اس طرح آپ اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں پھر اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا پھر اس پر میں نے کارن فلور اور ایک انڈا ڈال کر اس کو مکس کیا اور پھر اس کو میں نے فرائی کر لیا کسی قسم کا میں نے میدہ اس پر نہیں لگایا اور یہ بہت ہی مزے کا چکن بنتا ہے ٹی ٹائم کے لیے بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اور اگر آپ لانچ یا ڈینر کے لیے بھی بنائیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اس میں کیونکہ اس کی کوٹنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی نا تو اس وجہ سے آپ لانچ اور ڈینر میں بھی سرف کر سکتے ہیں ٹی ٹائم کے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں ابھی میں اچھی طرح سے میرینیٹ کر رہی ہوں اور کٹس اچھی طریقے سے لگا لیجئے اگر آپ کے پاس ہڈی والا چکن ہے بون لیس ہے تو اس کو اتنی زیادہ میرینیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور اتنی زیادہ کٹس بغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر ہڈی والا ہے تو مطلب اس کو اچھی طریقے سے آپ کو میرینیشن کی کافی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اندر تک چکن گل جائے تو یہ دیکھیں میں فرائی کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزیقہ بنتا ہے اور میں شان کا تندوری مسالہ یوز کرتی ہوں اور ایک چکن کے لیے جو ہے تو ہاف پیکٹ لگ جاتا ہے تندوری مسالہ کا تو بس یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس پر کلر آیا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر بون لیس آپ بریسٹ فلے بنا رہے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا سا کوٹ لیجئے گا تو پھر بہت ہی اچھے بن جاتے ہیں اس طریقے سے چکن آپ برگرز کے لیے بنا سکتے ہیں پہلے میں نے ان کو تیز آنچ پر فرائی کر لیا تھا پھر جب سارے پیسے فرائی ہو گئے تو پھر میں نے دوبارہ سے ان کو اندر ڈال کر گھی میں کیونکہ گھی تھوڑا سا ہی بچ گیا تھا آئیل تو اس میں میں نے پھر ڈھک کر اس کو تھوڑا سا دیر دم دے دیا تھا تاکہ اگر ہڈی تک اگر نہیں گلاوا چکن تو وہ بھی ہڈی تک گل جائے تو پھر وہ بہت ہی ماشاءاللہ سے سوفٹ اور مزیدار ٹینڈر ہو گیا تھا اور بس پیر کے دنے میں صرف لاغ اپلوڈ کرتی ہوں کیونکہ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے بچے سکول جائیں کالیجز جائیں جس طرح جس طرح بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں کم نہیں ہوتی ورنہ انسان سمجھتا ہے کہ بچہ جب پیٹ میں ہے تو یہی مشکل ٹائم ہے پھر پیدا کرتے وقت سمجھتا ہے یہی مشکل ٹائم ہے پھر جب نیپیس سے بچہ نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکر ہے لیکن جب سکولز اور کالیجز اور یونیورسٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر وہ بہت ہی مشکل ٹاسک ہو جاتا ہے اور بلکہ اب ہماری امیہ کہتی ہیں کہ جب بچوں کی شادی کرو نا تو یہ اس سے بھی مشکل کام ہو جاتا ہے میں نے کہا ابھی ہمارا وہ ایکسپیرینس تو نہیں سٹارٹ ہوا لیکن یہ جہاں تک ہے بہت ہی کافی ڈیفیکلٹ ہے تو آج کے میری جو ٹائٹل ہے ویڈیو کا کہ پاکستانی یوٹیوبرز ورسز انڈین یوٹیوبرز جو ٹاپ کے یوٹیوبرز ہیں تو میں خود پاکستانی ہوں لیکن میں انڈین یوٹیوبرز کے بھی ویڈیوز دیکھتی ہوں پاکستانی بھی دیکھتی ہوں خاص طور پر جو ٹاپ ہیں ٹاپ پر جو ہیں اور مجھے ایک بات بہت ہی ڈسکارج جس نے بات مجھے کیا وہ یہ ہے کہ پاکستانی یوٹیوبرز سوری ٹو سے ایک دو کو چھوڑ کر بہت زیادہ ما شاہ اللہ شو آف کرتے ہیں اپنی چیزوں کا اور مطلب کچھ بھی چیز لیتے ہیں مہنگی مہنگی چیزیں دکھاتے ہیں اپنے اس میں ویڈیوز میں اور مطلب ان کی ویڈیو کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو مہنگی چیزیں دکھائیں اپنی مہنگی شاپنگ دکھائیں اور اس سے نا ایک قسم کی احساسیں کم تری معاشرے میں پیدا ہوتی ہے اور وہ بندہ جو اتنی افورڈ نہیں کر سکتا وہ بھی پھر وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے پریشانیاں اور ایک ناشکرہ پن انسان میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اسی کے پاس سب کچھ ہے میرے پاس کیوں کچھ نہیں ہے تو اب حال ہی میں میں نے ایک انڈین یوٹیوبر کا میں نے دیکھنا سٹارٹ کیے ان کے ما شاء اللہ میلین میں ویوز آتے ہیں اور مجھے اتنی کوئی اچھی ان کی یہ بات لگی کہ وہ جیم کی باٹلز کو دھو کرنا اور سکھا کر اس میں مسارے ڈال رہی تھی حالانکہ وہ بڑی آسانی سے اچھی سے اچھی باٹلز افورڈ کر سکتی ہیں ماشاء اللہ اتنا ان کا اچھا چینل چل رہا ہے لیکن انہوں نے جس طریقے سے یہ کام جو انہوں نے دکھایا ہے نا تو یہ بہت ہی بہت ہی انکریجنگ تھا بہت ہی موٹیویشنل تھا اس طرح جو میڈل کلاس لوگ ہیں جو لوگر میڈل کلاس لوگ ہیں ان کو بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ مطلب صرف دکھاوا ہی نہیں ہے زندگی میں آپ آرام سے وہ جو ہے نا تو اپنی بچت بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو پتے آج کل کتنی مہنگائی ہے صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے دنیا کے ہر ایک کونے میں مہنگائی ہی مہنگائی ہے جس کو سنیں ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اور اگر ہم اس وقت بچت نہیں کریں گے اپنی ضروریات کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یقین مانے ہم بہت سی پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے ایک بہت امیر آدمی کا کول ہے کہ اگر آج تم اپنے پیسے ان چیزوں پر خرچ کرو گے جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے تو یقیناً کل تمہیں اپنی وہ چیز بیچنی پڑے گی جس کی تمہیں شدید ضرورت ہے اور یہ بات میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے میں نے ذاتی ایکسپیرینس آپ کو بتا دیوں کہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو پھر میں نے توبہ کی اور میں نے جو ہے تو اپنی بچت کا طریقہ اپنا ہے بچت کا مطلب میرا یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں تو مطلب کھانا پینا چھوڑ دیں پیننا اوڑنا چھوڑ دیں غریبوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں اللہ کی رامے دینا چھوڑ دیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے آپ سب کچھ کریں مگر جہاں پر آپ کو خود پتا ہے نا ایک عورت کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر اب ہم حد سے نکل رہے ہیں یہاں پر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کہاں پر ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم اپنے لیے جو سیونگ کریں گے ایکچولی ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کریں گے اپنے بچوں کی عالی تعلیم کے لیے اپنے ہزبنٹ کی مدد کر سکتے ہیں اللہ نہ کرے کسی پر کوئی سخت وقت آئے لیکن سختی اور گرمی تو ہر بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو ایسے وقت میں اگر بیوی جو ہے تو اپنے ہزبنٹ کو اس طرح اندر سے پیسے نکال کر دے تو ایک تو اس کے لیے آسانی ہوگی اور اس کو بھی کتنا ہزبنٹ کو بھی کتنا اچھا لگے گا کہ میری بیوی جو ہے تو ماشاءاللہ کتنی اگل مند ہے اور اس طریقے سے میری ہیلپ کرتی ہے تو ہر عورت کو نا بس اپنی خواہشات اگر آپ بچوں والی ہیں تو آپ کو ضرور سیونگ کرنی چاہیے اپنے اچھے برے وقت کے لیے کرنی چاہیے آپ کو پتہ میں ہمیشہ سے سیونگز کرتی تھی اور ان سیونگز کا میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے میں نے کافی ایسی چیزیں خریدی ہیں جو میرے بچوں کے لیے مستقبل میں کام آ سکتی ہیں اور مطلب مجھے شروع پہ بہت کم پاکٹ منی ملتی تھی چادی کے بعد لیکن وہ بھی میں جمع کرتی تھی زائع نہیں کرتی تھی تو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آدھا تھا ضرورت مند اور مجھ سے وہ اس کو ایسی ضرورت ہوتی کہ جتنے میں نے پیسے جمع کی ہوتے تھے سال میں اس کو ان ساروں کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو میں بلا جھچکے بلا سوچے فوراں سے اپنے سارے جمع شدہ پیسے اس کو دے دیتی تھی اور میرے دل میں ایک خوشی بھی آتی تھی کہ بھائی میں نے اپنی پاکٹ منی سے کسی کی مدد کی ہے اور جب کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی تو میں اس سے اپنی کوئی ایسی چیز خرید لیتی تھی جو مستقبل میں میرے کام آئے میرے بچوں کے کام ہے تو اگر ہم اس طریقہ کا حیبٹ اپنا لیں گے اور لوگوں کی دکھاوے میں اور اس میں نہیں جائیں گے تو ہم اپنے لیے بہت ہی اچھا کریں گے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ خواہشات کی تو کوئی حد ہے نہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی ضروری ہوتی ہیں جن کو ہمیں بہت ہی امپورٹنس دینی پڑتی ہے تو اگر آپ میری رائے سے اگری کرتے ہیں تو ضرور کمیٹس پر بتائیے گا اور اپنی جو آپ سیونگ جس طریقے سے کرتی ہے وہ ٹپس بھی دیجئے گا اور اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ بھی لوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ